اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنا پیسہ پاکستانی کرنسی میں کیوں نہیں رکھنا پاکستانی کرنسی میں اپنا پیسہ رکھنے سے آپ کو کیا نقصان ہے دوستو اس وقت پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے پوری دنیا انفلیشن کا شکار ہے اسی طرح پاکستان بھی انفلیشن کا شکار ہے ڈیلی بیسس پہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے پاکستانی کرنسی ڈیلی بیسس پہ ڈی ویلیو ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس لیے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا پیسہ پاک روپیس میں مت رکھیں پاک روپیس میں اگر آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو اگر آپ پانچ سال کے لیے اپنا پیسہ بینک میں رکھ دیتے ہیں پاک روپیس میں تو پانچ یا سات سال بعد مہنگائی اتنی ہو چکی ہوگی کہ اس پیسے کا کچھ نہیں آئے گا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں آپ کا جو بھی پیسہ ہے بھلے وہ لاکھوں میں ہے یا کروڑوں میں ہے اس کی ورث جو ہے وہ بہت ڈاؤن گریڈ ہو جائے گی اس لیے آج یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اور کیا کیا آپشن ہیں پاکستانی کرنسی کے علاوہ آپ کیا کیا چیزوں میں کن کن آئیٹمز میں کن کن جگہوں پر اپنا پیسہ انویسٹ کر کے اپنی ویلتھ کو بچا سکتے ہیں یہ ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا آپ لوگوں کو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے گولڈ آپ گولڈ میں انویسمنٹ کر دیں اپنے پیسے کو گولڈ سے کنورٹ کر لیں گولڈ سے کنورٹ کرنے پہ آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ گولڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے بہت سارے تجزیہ کار اینیلسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ آنے والے دنوں میں سستہ ہو جائے گا دوستو میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے گولڈ تیرہ سو روپے پندرہ سو روپے تولہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جی میں نے اس کو مہنگا ہوتے ہوئی دیکھا ہے جب آپ چھوٹے ہوں گی آپ نے بھی جب گولڈ فرس ٹائم پہلے سنا ہوگا تب وہ بہت انتہائی سستہ ہوگا مجھے یاد پڑتا ہے میری نانی کہتی تھی کہ میں پانچ روپے یا دس روپے تولہ بھی گولڈ لے کے آئے گی ٹھیک ہے جی تو بہت پرانی بات ہوگی وہ تو آپ گولڈ میں انویسٹ کر دیں اگر یہ گرے گا اگر اس میں کمی آئے گی ریٹ میں تو کمی آئے گی دس سے پندرہ ہزار کی بڑھ اس نے پچاس ہزار جانا ہے تو جب سے میں نے ہو سمالی ہے یا آپ نے ہو سمالی ہے تب سے گولڈ کو مہنگا ہوتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں اور یہ مہنگا ہی ہوتا چلا جائے گا تو گولڈ ایک اچھی انویسمنٹ ہے آپ کے پیسے کو بچا سکتی ہے آپ کے پیسے کو انفلیشن کا سکار نہیں ہونے دے گی لیکن آپ نے زیورات نہیں خریدنا ہے آپ نے جب گولڈ خریدنا ہے اس میں آپ نے زیورات نہیں خریدنا ہے آپ نے سالڈ بسکٹ خریدنا ہے کیونکہ جو زیورات ہوتے ہیں اس میں تیس پرسنٹ تک کی ملاوٹ اور کٹوتی ہوتی ہے تو اگر آپ نے آج دس لاکھ کے زیورات خریدے ہیں اور آپ اس کو چھ مہینے یا سال بعد بیچنے جا رہے ہیں تو وہ بڑی مشکل سات لاکھ کے بکیں گے تو آپ نے سالڈ ہارڈ فرم میں گولڈ خریدنا ہے چوبیس کریٹ کا اور وہ آپ لے کر رکھیں انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ دے گا دوسرے نمبر پہ ڈالر تو نیاب ہے ڈالر تو مل نہیں رہا تو آپ کسی بھی کرنسی کو خرید سکتے ہیں آپ درہم خرید لیں آپ یو ای کا ریال خرید لیں سعودیہ کا درہم خرید لیں یو ای کا آپ ملیشین کرنسی خرید لیں آپ چینیز کرنسی خرید لیں آپ یورو خرید لیں آپ پاؤنڈ خرید لیں تو جو چیز آسانی سے دستیاب ہے آپ کو مل رہی ہے آپ اپنے پیسے کو اس میں کنورٹ کر لیں تو آپ کا پیسہ ایٹیس جتنا ہے آج اتنا رہے گا تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ آپ پیسہ پروپٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں میرا چونکہ کام پروپٹی کا ہے تو پروپٹی کو میں ضرور جو ہے وہ رکھوں گا اپنے سامنے سات سالوں میں سات سالوں میں اگر آپ کا پیسہ بینک میں پڑاوا ختم ہو جائے گا تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سات سالوں میں وہ پروپٹی کتنی مہنگی ہو جائے گی جو آپ آج خرید رہے ہیں سات سالوں میں پروپٹی کے ریٹ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے آج سے اگر ہم سات سال پہلے کا اندازہ لگائیں تو آج سے سات سال پہلے 2023 ہے 2023 ہے اور 2015 یا 2016 میں ڈی ایچ سٹی میں دو سو گس کا پلوٹ وہ بڑی مشکل 40 لاکھ روپے 38 لاکھ روپے کا ہوتا تھا جو اس وقت 60 لاکھ روپے کا ہے سیکٹر سکس ڈی کی بات کر رہا ہوں اگرانا آپ لوگ پھر نیچے کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ جی 60 لاکھ روپے کا تو نہیں سیکٹر 3 میں تو مہنگا ہے سیکٹر 13 میں بھی مہنگا ہے سیکٹر 6 میں یہ ریٹ ہے تو سیکٹر 6 کی بات کر رہا ہوں اسی طرح ڈی فینس میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آج سے 7 سال پہلے اگر ہم پانچ سو گس کے بنگلے کا ریٹ دیکھ لیں تو پانچ سو گس کے بنگلے کا برینڈ نیو گھر کا ریٹ ہوتا تھا 9 کروڑ 10 کروڑ جو کہ اب اس وقت 15 16 کروڑ کا ہو گیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 2015 میں ایک ہزار گس کے گھر کی ڈیل کروائی تھی 2015 میں وہ گھر تھا 15 کروڑ کا آج اس وقت پانچ سو گس کا گھر 15 کروڑ کا ہے تو دوستو پروپٹی ایک بہت اچھا آپشن ہے اور آپ کو انفلیشن سے بچا سکتا ہے آپ کے پیسے کو کیپٹل گین دے سکتا ہے اور بہت اچھا گین دے سکتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ خرید سکتے ہیں کنسٹرکشن میٹیریل آپ ٹائل خرید سکتے ہیں آپ اسٹیل خرید سکتے ہیں اور سب سے زیادہ نا خراب ہونے والی بلکل ہنڈر پرسنٹ سیف رہنے والی ٹائلوں میں آئے دن نئے ڈیزائن آ جاتے ہیں اور اسٹیل جو ہے اس کو جنگ لگ جاتا ہے آپ برکس خرید لیں آپ ایٹیں خرید لیں ایٹیں جو ہیں وہ سیف سیفیسٹ انویسمنٹ ہے ایٹیں آپ خرید لیں اور ایٹیں خرید کر آپ کہیں رکھ لیں آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے آپ پندرہ بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ ہینٹ خرید کر وہاں پر سٹور کر لیں اور کسی بھی بھٹے والے کے پاس آپ رکھوا سکتے ہیں اپنی ایٹیں آپ اپنے پاس اگر آپ کے پاس گھر میں جگہ ہے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بڑی زمین ہے آپ اس بڑی زمین کے کورنر پر رکھ سکتے ہیں تو ایٹیں جو ہیں وہ ڈے بائے ڈے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے دو تین سال پہلے پانچ ہزار روپے کی ایک ہزار ایٹ آتی تھی اب میرے خیال ہے وہ دس ہزار روپے کی آتی ہے یا دس سے بھی مہنگی آتی ہے تو اسی طرح ایٹیں جو ہیں وہ ایک بہت اچھا آپ کا انویسمنٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو وہ بھی کیپٹل گین دے سکتی ہے اس کے بعد جی آجاتے ہیں ایک ٹیکنیکل کام ہے سٹاک ایک چینج کا لیکن اگر آپ اس کی ٹیکنیک سیکھ لیں اس کے اوپر اگر آپ سٹیڈی کریں اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم لگائیں تو آپ بہت اچھے سٹاکس کھرید سکتے ہیں میری جو اپنی ورکنگ ہے میرا جو اپنا انیلسٹ ہے میں آپ کو بہت شورٹ لائن میں سمجھا دیتا ہوں کسی بھی سٹاک کو خریدنے کے لیے آپ کو پہلے اس کا ایک سال کا ہائی اور لو دیکھنا ہے اور اس وقت وہ اگر اپنے لویسٹ ریڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کوئی اچھا شیئر ہے اچھی کمپنی ہے تو آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں پلس آپ نے اس کا ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا ڈیلی کا والیم دیکھنا ہے کہ اس میں روزانہ کتنے لاکھ شیئرز کی ٹریڈ ہو رہی ہے اگر اس میں روزانہ لاکھوں شیئرز کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہ باون ہفتے کا لویسٹ ٹریڈ پہ کھڑا ہے جیسے فرض کریں باون ہفتوں میں ایک شیئر نے سو روپے سے لے کر کے پانچ سو روپے لگائے اور اگر ابھی اس وقت وہ ایک سو پچیس روپے یا دیڑھ سو روپے پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آخر میں آپ جی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کوموڈیٹیز میں آپ گندم خرید کر رکھ سکتے ہیں آپ چاول خرید کے رکھ سکتے ہیں آپ دالیں خرید کر رکھ سکتے ہیں آپ ابھی چلگوزے خرید کر رکھ سکتے ہیں خروٹ رکھ سکتے ہیں بادام رکھ سکتے ہیں کاجو رکھ سکتے ہیں ایسی کوموڈیٹیز جو ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں ایسی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں جو کہ مہنگی ہی ہوتی چلی جائے فوڈ آئیٹم سب مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے مجھے یاد پڑتا ہے آج سے سال دو سال پہلے جب ہم کسی ریسٹوران میں کھانا کھانے جاتے تھے پوری فیملی تو وہاں بل بنتا تھا پانچ ہزار کا سات ہزار کا آج کل ہم پوری فیملی جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو بل بنتا ہٹارہ ہزار کا بیس ہزار کا تو مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے تو فوڈ آئیٹم کوئی بھی ہے ڈرائے میں آپ اس کو سمحال کے رکھ لیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت اچھا فائدہ دے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی سبسکرائب ضرور کرنا ہے میرے چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ